دعائے حجت زمانہ عوض باللہ ابن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہمان کل ولی کل حجت ابن الحسن صلوات کالے وعلا آبائی فی حضر ہی ساتھ و فی کل ساتھ ولیاں و حفظاں و قائداں مناصراں و دلیلاں و آئینا حتا تسکنہو و ذکتو ون و تمتہو فیہا طویلاں ربی صلی اللہ محمد و آو لے محمد یا سیداتی یا مولاتی یا فاتمتو آب اس میں ایک بھی حضر دیکھتی یا سیداتی یا مولاتی یا فاتمتو آب اس میں ایک بھی حضر دیکھتی باواز بلن صلوات سارے پڑولا ہما صلی اللہ محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللہ من الرحیم بسم اللہ رحمہ الرحیم الحمدللہ رب العالمین و آو کے بدل المتقینہ سما صلات و سلام علی سید المرسلین و خاتم النبی وینا و اہل و تیبین طاہرین الماسومین باواز بلند صلوات سلام علی سید رب شرالی صدری و یسرلی عمری و اہل لکتا مل لسانی یفقہوں کولی باواز بلند صلوات سلام علی سید نعرہ تکبیر سارے مل کے جواب دو نعرہ تکبیر اللہ اکبر جو مجلس پاک نے تشریف فرما ہے فطرت انسانی ہے بندہ تھک جاتا ہے جو تشریف فرما ہے وہ اللہ کی توحید کی گواہی دے اور اس بادشاہ کا نام لیا جا رہا ہے بھے جن جس بادشاہ کو علی جیسا شہنشاہ جکنا پسند کرتا ہے اور جس کا عقیدہ اجازت دے اور اپنے اس بندے ہونے کا ثبوت دیں کہ جس نے آپ کو خل کیا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالات نعرہ رسالات یا رسول اللہ نعرہ آئے داری کل ایمان نعرہ آئے داری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت ظہور حجت زمانہ کے لیے باواز بلند صلوات سارے پڑھو بے اللہ حما صلی اللہ حما تعداد کافی ہے باجمات باواز بلند صلوات سارے پڑھو بے اللہ حما اس ذکر کے صدقے میں مالک بانیان کے مار رزق میں خالق اضافہ فرمائے آپ جتنے عددار ماتمی چل کے آئے ہیں مالک آپ کے مار رزق میں اضافہ فرمائے آمین سارے کہا کرو آپ کے لیے دعا مانگی جا رہی ہے اس ذکر کے صدقے میں اگر کوئی بیمار ہے تو اسے شفاہ عطا فرمائے کوئی بے اولاد ہے تو اسے ماتمی فرزند عطا فرمائے کیونکہ حاضر وہی ہوتا ہے یہ وہ بارگاہ ہے جس بارگاہ پہ آنے سے پہلے بادشاہ فرماتے ہیں زین و لابدین اس کے دروازے پہ جاتے ہیں اور اسے پیغام دے کے کہتے ہیں فلا جا گھر پہ میرے بابے کا ذکر ہے تو تشریف لیا اور ہمارا عقیدہ ہے کہ چودہ موجود ہوتے ہیں اپنی دعاوں کی قبولیت کے لیے آمین کہا کرو مالک اس ذکر کے صدقے میں بانیان کے جتنے مرحومین دنیا سے چلے گئے ہیں مالک ان کے درجات بلند فرمائے آپ ازادار ماتنیوں کے رشتہ دار اب آپ جو دنیا سے چلے گئے ہیں مالک ان کے بھی درجات بلند فرمائے سارے ملک آمین کہو کہ مالک ہم وارش کے ہوتے ہوئے بے وارش ہو گئے ہیں ہمارے وارش کی کی شہنشاہ کائنات حجت دورا امام زمانہ علیہ السلام کا جلد ظہور فرما اپنی اپنی دعاوں کی قبولیت کے لیے بادشاہ کے ظہور کے لیے باوازِ بلند سلوات سارے پر کائنات کی تمام جمعیتوں کو اکٹھا کرنے کے لیے اس وعدہ علا شریک نے علم کو نازل کیا مہربانی بیجن مہربانی شکریہ جو تشریف فرما ہو مجھے پتا ہے بندے کو مجمن ہو کے پڑھنا چاہئے اور ہمیشہ بادشاہ فرماتے ہیں کہ خطیف بائز کو مطمن ہو کے پڑھنا چاہئے چاہئے ایک بندہ پڑھنے والا ہو ایک سننے والا ہو پوچھا گیا بادشاہ اس میں کیا راز ہے امام فرماتے ہیں دعا کیا کرو کام زارف نہ ہو بولی بھائی بولی بھائی جسے سمجھ آتی اس بندے کو بولنا چاہئے تمام جمعیتوں کو اکچھا کرنے کے لئے چاہ جی اس وحدہ اولا شریک نے علم کو نازل کیا علم آدم جنت سے لے کے آئے آدم نے علم لاکہ بھائی جن شیش نبی کو دیا علم تبرکات انبیاء میں ہمیشہ شامل رہا لفظ علم کا بھائی جن مطلب کیا ہے علم کہتے کسے ہیں اور ہم شیع اپنی گھر کی چھت پہ لگاتے کیوں ہیں لفظ علم بھائی جن نکلا ہے علامت سے اور علامت کہتے ہیں نشانی کو دیکھنا بھئی میرے طرف لفظ علم نکلا ہے علامت سے اور علامت کہتے ہیں نشانی کو چاچا جی کسی بھی گھر کی چھت پہ علم لگا ہو اس شہر میں کوئی اجنبی بندہ چلا جائے گھر کی چھت پر علم دیکھ کر پھر اسے پوچھنا نہیں پڑتا یہ سامنے گھر کس کا ہے بولو بھائی جو غازی کے مروید بیٹھے اسے بولنا چاہئے تمہارے ہاتھ سلامت رہیں مالک مالک تمہاری زندگی دراز سرمائے اس بندے کو پوچھنا نہیں پڑتا یہ سامنے گھر کس کا ہے علم میں دیر سارے بندے سید دکھا سکتا ہوں جو تائید کرے وہ بندہ ہاتھ اٹھائے اور بندہ کو بولے گا جس کی گھر کی بھائی جان چھت پہ نہیں جس کی زمیر کی چھت پہ باب سبحان اللہ میں دیر سارے ایسے گھر دکھا سکتا ہوں جن کے گھر کے رہنے والے علی یون ولی اللہ نہیں پڑتے لیکن ان کی گھر کی چھتوں پہ باب الہوائز کا علم لگا ہوا ہے سبحان اللہ بھائی ان کی گھروں کی چھتوں پہ علم لگا ہوا ہے علم نشیوں کا ہے بولی بھائی علم سیدادہ نسنیوں کا ہے علم نشیوں کا ہے علم نسنیوں کا ہے بھائی جن اعتراض یہی کیا جاتا ہے کہ اکثر یہی کہتے ہیں ہم نے تو یہی سنا ہے کہ علم شیوں کا ہے کسی گھر کی چھت پہ لگا ہو جی گھر شیوں کا تعد کر نا بھائی کسی گاڑی پر لگا ہو بھائی جن گاڑی شیوں کی کسی موٹر سائیکل پر لگا ہو جی موٹر سائیکل شیوں کا عقیدہ اجازت ہے تو بولنا سیدادہ بولنا ہر کسی نے اپنے نصیب سے ہے بادشاہ فرماتے ہیں فضیلت عباس میں بھائی جن وہ زبانے بولتی ہیں جن کا بولنا زمانے کے امام کو پسند ہوتا ہے سبحان اللہ بھائی مالک آپ جی صبح قیامت تک آباد شاد رہے جی کھر شیوں کا گاڑی شیوں کی اگر تجزیہ کی بات ہے میں نے دھیر سارے لوگ دیکھے ہیں کروڑ روپے کی پرادو لے کر اس پر جوپڑی کے قریب سے گدرے بولی بھائی تحید قریب اگر وہی پرادو والا کسی جوپڑی کے قریب شکدر رہا ہو اور جوپڑی پر شخی عباس کا علم لگا ہو بولو بھائی بولو جوڑے غازی تھے مرید وہ بولو بھائی غازی عباس کا چتے علم لگا ہو کی طرف سلام کرتا ہے میں کہتا ہوں شیعہ ہونا کوئی جرم نہیں ہے لیکن اندر کا عقیدہ ہونا ضروری ہے اور ہر زبان فضیلت عباس میں بولتی نہیں ہے جس کے دل میں بھائی جن عباس بھی محبت ہوئی اس کی زبان پر اس کے بابے کا نام ضرور آئے گا وہ ہاتھ اٹھا سبان اللہ بھائی سبان اللہ آپ دیئے بھائی آپ آباد رہے علم نشیوں کا ہے علم نسنیوں کا ہے علم ہے فقط محمد مصطفیٰ کا کوئی بندہ اتراز کر سکتا ہے کہ یورب باز تو نے اتنا بڑا دعوی کیا کوئی سیدہ دلیل پیش کر دلیل اتنی سادی کیونکہ ساتھ والے مہتمی ساتھ والے مہتمی کا گواہ بن جائے کہ ہم نے فضیلت سخی ابباس پڑی کون کون بندہ بولا کون کون چاچہ جی چھوپ رہا سادی اتنی دلیل دینے لگا آپ اسی محلے کی اس گاؤں کے کسی جامعہ مسجد میں چلا جانا جو اہل سنت کی مسجد میں چلا جانا وہاں درود تاج موجود ہوگا اگر مسجد میں بھائی جن موجود نہ ہوا کسی نہ کسی مولوی کے سینے میں ضرور محفوظ ہوگا بولو بھائی کسی نہ کسی مولوی کے سینے میں ضرور محفوظ ہوگا درود تاج تکرے کیا درود تاج میں لکھا ہوا سہب تاج بولو بھائی سہب تاج وال محراج وال برا کے وال عالم سبحان اللہ بھائی یہ ہاتھ سلامت رہے جو اٹھے کسی کمینے کے مہتاج نہ ہو سہب تاج وال محراج وال برا کے وال عالم تاج وال نبی مہربانی بھائی جان یہ آپ بھائی آپ آباد شاد سبحان اللہ بھائی سبحان آپ دیں بھائی علم دی شبی علم دی شبی حد چھتے وڑا چاہید ہی داری سبحان اللہ بھائی سبحان آپ دیں بھائی آپ آباد رہے تاج وال نبی محراج وال نبی برا وال نبی علم وال نبی پھر پتہ چل گیا کہ علم نبی کا ہے جس کا ہم سلام کرتے ہیں جسے ہم عقیدے سے جس سے مانگتے ہیں عقیدے والے بندے کی داد چاہیے بے عقیدے والے بندے کی داد نہیں چاہیے اور جس کے دل میں نہیں جس کی ضمیر کی چھت پہ بابل ہوایت کا علم ہے وہ نوکر کا جملہ سنے سننے شیعہ مل کے دکٹر صاحب ہم کیا کرتے ہیں سخیہ باس کے علم کے نیچے نماز فجر کے بعد دونوں آتھ اٹھا کے کہتے ہیں رزق دے دے بولی بھائی یہ عقیدہ ہوئے تو اچھا ہمیں بھائی رزق دے دے اولاد دے دے عزت دے دے کوچھی دے دے بنگلہ دے دے پھر دنیا کو پیغام دینا چاہتا ہوں مجلس شفیر میں کہ بابل ہوایت کے دار پہ آ کے مانگ تجھے پتا چلے گا یہ کتنا بڑا موجز نمہ ہے کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے سارے بولو بھائی بہت ہی ایک مشہور و معروف آخری بات فضل مشہور و معروف اور باکمال شخصیت قدری ہے مناظر اسلام جناب اسمائیل صاحب نتیجہ دینے لگا اسمائیل صاحب بہت ہی خوبصورت شخصیت قدری ہے سلوات سارے مل کے بواد بلند پڑھو بے تعلق کاسی ہے سارے مل کے باجمات بابل ہوایت کے عزت و عطمت پہ سلوات پڑھئیے گا اللہ آہمہ حاو دی خوبصورت نام جناب گوندل صاحب تشریف لے آئے تو توجہ ہے سہبان علم کے اپنی بات مکمل کروں کیونکہ میں آپ کو تھوڑا سمجھ کے نہیں پڑھ رہا میں پوری مجلس سفر کیے پوری مجلس پڑھنا چاہتا ہوں اپنے وقت کے اندر کسی کا حق بھی نہیں کھانا چاہتا اسمائیل صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب میں پہلی دفعہ گاؤں سے فیصلہ بات شفٹ ہوا تو جس محلے میں میں رہتا تھا وہ فقط میں اکیلا شیعہ تھا سمجھو ہے سہبان علم میں اکیلا شیعہ تھا اسمائیل صاحب کہتے ہیں کہتے ہیں کوچھ ہرسہ گزرا میرے دروازے پر دستک بھی میں نے دیکھا میں نے دروازہ کھولا ایک نہائے کی خوبصورت جوان سامنے کھڑا ہے اس نے شلام کیا میں نے شلام کا دواء جواب دے کے پوچھا آپ کون ہیں اس خوبصورت جوان نے کہا میں سید ہوں بولی بھائی ہاتھ چاہونا جید ہے جنہوں سمجھا دی میں سید ہوں جناب اسمائیل نے دونوں ہاتھ سید کے سامنے باندھے باندھ کے کہتے ہیں ناراض نہ ہونا آپ سید ہیں میں وکیل اظہارہ ہوں اگر آپ حکم کرتے میں چل کے آپ کے دروازے پہ آ جاتا سبحان اللہ بھائی میں چل کے آپ کے دروازے پہ آ جاتا اس وقت سید دیکھے کہتے ہیں آپ کی بات ٹھیک ہے آپ کا عقیدہ ٹھیک ہے لیکن غرض مند ہمیشہ چل کے آتے ہیں میں غرض مند ہوں میں آپ کے دروازے پہ آ گیا کہتے ہیں جی کچھ دن پہلے میں اسی محلے میں میں نے رہش پذیر ہوا ہوں اور قرائے کا مکان ہے مجھے پتا چلا مجھے پتا چلا کہ اسمائیل صاحب یہاں رہتے ہیں میں آپ کے دروازے پہ اس لیے آیا ہوں کہ آپ میرے حق میں دعا کریں کہ مالک مجھے اپنا گھر آتا کریں میں باب الحوائی سے وعدہ کرتا ہوں میں باب الحوائی سے وعدہ کرتا ہوں میں اپنے گھر کی چھت پہ آپ باز کا علم لہ رہا ہوں گا اسمائیل صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ان کو ان کا ہاتھ پکڑا میں اپنے گھر میں لے آئے میرے گھر کے اندر ایک علم لگا ہوا تھا چھوٹا تھا اب میں نے مولا کا فرمان پڑھنا ہے جو بندہ تاریخ سے وابستہ ہوگا سیدہ دعو اس بندے کا حق بنتا ہے وہ باب الحوائی کو ہاتھ اٹھا کے سلام کرے گا اسمائیل صاحب کہتے ہیں میں علم کے نیچے لے آیا سید میرے ساتھ کھڑا تھا میں نے دونوں ہاتھ اٹھائے میں نے اٹھا کے کہا چودہ کی رضا سخی عباس کا واسطہ اسے اپنا گھر آتا کریں شاباش بھائی شاباش یہ ہاتھ سلامت رہیں چودہ کی رضا سخی عباس کا واسطہ اسے اپنا گھر آتا کریں نتیجہ دینے لگاؤ بادشاہ فرماتے ہیں میں نے دعا مانگائی اسمائیل صاحب سید چلا گیا بھائی جانے کے کوچھ عرصہ گدرا سید پھر میرے دروازے پہ آیا بڑا خوش دیکھے کہتے ہیں کیسے آنا ہوا کہا آپ کی دعا باب الحوائی نے قبول کر لی بولو بھائی جس میں بے گھر ہے اسے مالک گھر آتا کرے باب الحوائی نے آپ کی دعا قبول کر لی مالک نے مجھے گھر آتا کیا ہے آئے میرے ساتھ میرے گھر کی چھت پہ باب الحوائی کا علم لگائے چا چا جو عقیدہ دیکھنا سید آتا ممبر حسین کی قسم ہے اس محل صاحب کہتے ہیں میں چل پڑا سید آگے آگے میں پیچھے پیچھے توجہ ہے سید آگے آگے میں پیچھے پیچھے کہتا ہے چند قدم چلے ہی تھے میں نے شانے پہ ہاتھ رکھا میں نے کہا میں نے دعا منگوائی تھی کھر مالک نے عطا کر دیا کیا علم خریدا ہے عقیدہ کو سلام ہے اس سید کے مستر آگے کہتا ہے قبلہ جس دن میں نے آپ سے دعا منگوائی تھی دعا منگوانے کے بعد میں گھر نہیں گیا پہلے میں بازار گیا بولو بھائی جسے سمجھا دی پہلے میں بازار گیا میں نے باب الحوائی کا علم خریدا اور خرید کے لایا خریدنے کے بعد ایک ماہ کے بعد مالک نے مجھے اپنا گھر عطا کر دیا سبحان اللہ بھائی سبحان اللہ بھائی بادشاہ نے مجھے اپنا گھر عطا کر دیا کہتا ہے میں گھر آیا میں نے مجلس پڑھی اسمیل شاہب کہتے ہیں اور علم بڑی بلندی پر لگا مالک نے جو گھر عطا کیا بڑی بلندی پر علم لگا ہوا تھا بادشاہ کہتے ہیں کیا کہنے سخی عباس تیرے عزت و عظمت کے بابا جی اسمیل شاہب کہتے ہیں کہ پورے محلے میں جس گلی سے کوئی بندہ تاخل ہوتا تھا اس کی پہلی نگاہ بابا الہوایت کی علم پر جاتی تھی یہ آتمیوں کے ہاتھ سلامت رہے سلام ہے اس بندے کو جو بندہ ہاتھ اٹھا کے بابا الہوایت کو سلام کر رہا ہے جس گلی شکل بندہ داخل ہوتا پہلی نگاہ علم پر جاتی گزر گیا وقت کہتے ہیں دو چار دن گدرے سید پھر آیا دروازہ کھولا آنکھوں میں آسوں میں نے کہا کیوں پرشان ہے اس نے کہا بادشاہ کیا بتاؤں آپ نے دعا کی تھی بادشاہ نے مجھے گھر عطا کیا کہتے ہیں پہلے ہی اس محلے میں ہم دو شیعہ ہیں تیسرہ شیعہ کوئی نہیں تھا کہتے ہیں یہ جمعہ پچھلا گدرا ہے اس کی جامعہ مسجد کے اہل سنت کے مولوی نے کہا ہے جو علم والی گلی سے گزرے گا اس کا نگاہ ٹوٹ جائے گا بولے بھائی زمین نہیں ملنے جنہوں سمجھا دی جو علم والی گلی سے گزرے گا سیدادہ اس کا نگاہ ٹوٹ جائے گا یہ جملہ کہنے کی دیر تھی اسمیل صاحب کہتے ہیں پرشان نہ ہو تُو نے باب الحوائد کا علم لگایا ہے انہیں تو علمی نہیں ہے نگاہ ٹوٹتے نہیں جو علم کے نیچے سے گزرتے ہیں اس کے نگاہ پکے ہوتے ہیں شاباش بھائی شاباش بھائی غازی آپ کو دستے عطا فرمائے جو باب الحوائد کی عزت میں بولے ہیں نگاہ ٹوٹتے نہیں نگاہ پکے ہوتے ہیں اسمیل صاحب کہتے ہیں پرشان نہ ہو نتیجہ دینے لگاو سیدادہ سارا مضمون چھوڑ دیا جا جا کے اس مولوی سے کہے اسمیل صاحب کہہ رہے ہیں کل دوبہر کا کھانا ذرا تو میرے گھر کھا سید چلتا ہوا مولوی کی مسجد میں آیا دستگی مولوی باہر نکلا مولوی کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا اس نے کہا جی کون سید کہتا ہے کاسد بولی بھائی سید کہتا ہے کاسد کس کا اسلام اسمیل صاحب رہتے ہیں میں ان کے ہاں سے آیا ہوں اور انہوں نے آپ کا دوبہر کا کھانا پکایا ہے اگر آپ میرے بانی کرے ہیں انہوں نے کہا کہ لے آنا ہے یا دو چار مقتدی لے آؤں سید مسکرہ کے کہتا ہے بہتر یہی ہے کہ گواہ لے آنا سلام ہے بھئے اس بندے کو جس بندے کو غیو عباس کی سمجھا یہ وہ بندہ بولا ہے وہ سید کہتا ہے بہتر ہے دو چار مقتدی گواہ ساتھ گوندل صاحب لے آنا وہ کہتا ہے ٹھیک ہے انتظار کی گھڑیاں سید آدھا ختم ہو گئی کھانا پک گیا سید آ گیا بندہ بست ہو گیا مولوی دو چار بندے لے کر دروازے پہ آیا دستک دیس سید اسمہیل صاحب نے دروازہ کھولا مولوی کو سید آدھا اپنی بیٹھک میں بٹھا کے کہتا ہے میں کھانے کا بندہ بست کر لوں سید آدھا آپ سے لے کے وہ کھڑے ہوئے آزادار تک میرا بادہ ہے کیونکہ جسے ماں نے ناد علی پڑھ کے دودھ پیلایا ہے اسے یقین ہو جسے ماں کی گوتھ سے لے کے اب تک ذکر حسین سنا ہے اور باب الحوائش سے مدد مانگتا ہے اس کا ہاتھ تو فضیلت سخی عباس میں اٹھے گا با کیوں کا اپنا مقدر اور نصیب ہے اب دیکھنا منظر دیکھنا اسمہیل صاحب نے اسے بٹھایا کھانے کا انتظام کیا بابا جی جہاں علاو لگا ہونا کھر کی چھتے تو دوپہر کو سایا کدھر کو جائے گا اسمہیل صاحب نے کھانے کا بندوبست علم کے سائے میں کیا بولو بھائی بولو بھائی جسے سمجھ آتیوں سے بولنا چاہیے کھانے کا بندوبست علم کے سائے میں کیا انتظام ہو گیا مولوی آ گیا بیٹھنے لگا ہمیشہ زہیر بھائی ہمیشہ ہر دور میں مولوی نے چلاکی کی ہے بیٹھنے کی کوشش کی اسمہیل صاحب نے کلائی میں ہاتھ ڈالا ڈال کے کہتے ہیں ایشے نہ کر جس رسول کا تُو کلمہ پڑتا ہے اسی رسول کا میں کلمہ پڑتا ہوں میرے رسول کا حکم ہے جب کسی کے پاس سیدہ دا مہمان جاؤ جیسے میزمان بیٹھائے ویسے بیٹھنا چاہیے کہتے ہیں بلکل ٹھیک ہے اسمہیل صاحب نے ہاتھ پکڑا یہاں علم لگا ہوا تھا بلکل سامنے مولوی کو بیٹھایا بولو بھائی سامنے مولوی کو بیٹھایا آخری بات نتیجہ دینے لگو مولوی کو سامنے بیٹھایا کہتے ہیں بشمیلہ کرو کھانا کھاؤ بشمیلہ کرو کھانا کھاؤ زیر بھائی پہلا لکمہ اٹھایا مولوی کھا رہا تھا اتنا پرتقلف کھانا زندگی میں اس نے پہلی بار دیکھا تھا کھانا کھا سیدہ دا پہلا لکمہ کھاتا رہا دوسرا لکمہ کھاتا رہا تیسرا لکمہ اٹھا رہا تھا کہ آجانک نگاہ علم پر گئی مولوی پتھر کا بن گیا بولی بھائی جیسے سمجھ آتی ہو اسے بندے کو بولنا چاہیے سلام ہے آخری بندے کو جو اچھا رہا تھا فضیلت میں مولوی پتھر کا بن گیا میں ممبر چھوڑ کے چلا جاؤں گا میری حاضری نوکری ہو گئی ہے لیکن میں چاہتا ہوں جو ساتھ والا معجمی تیرا گواہ بن جائے تک معاشر کے دن جب علی کے سامنے جائے تو وہ بندہ دیکھ کر خوش ہو کہ تو وہ تیرا گواہ بن جائے کہ غیور عباس نے فضیلت علی پڑھی تھی اور فضیلت عباس پڑھی تھی اور میں نے ہاتھ اٹھا کے داد دی تھی یہ داد میں اپنے لئے نہیں مانگ رہا اور نہ داد کو زاکر خدیم ساتھ لے جاتا ہے جب آپ فضیلت عباس میں ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ ایک فرشتہ نادل کرتا ہے وہ کہتا ہے فوراں قادی کرم شاہ میں جا جہاں پہ سخی عباس کی فضیلت پڑھی جا رہی ہے اور جو ہاتھ بلند کرتا ہے کہتے فوراں دیکھ اس کے ہاتھ میں ریس کی کمی ہے اسے ریس قطع کر بولی بھائی بولی بھائی جیسے سمجھاتے اسے بولنا چاہیے اگر ریس کی کمی ہے ریس قطع کر عزت کی کمی ہے عزت قطع کر دیکھ کے مولوی پتھر کا بن گیا اسمائل شاہب نے کلائی میں ہاتھ ڈالا کہا دیکھ کے کہتے ہیں موتمن ہو کے کھا میں وکیل زہرا تو اس سے بادہ کرتا ہوں سخی عباس تجھے کچھ نہیں کہے گا میں تو اسے وعدہ کرتا ہوں کہ سخی عباس تجھے کچھ نہیں کہے گا مولوی کھانا کھاتا رہا دیکھ کہ کہتا ہے بادشاہ یہ فرمائیے گا آپ کا اور میرا تلق بن گیا ایک نسبت بن گئی یہ بتائیے گا وجہ کیا ہے یہ ہمیں دیکھ کر علم کو دل کیوں کڑتے ہیں اسمائل شاہب کہتے ہیں مجھے ایک ہی وجہ سمجھ آئی ہے وہی علم کو دیکھ کے جو بندہ بزرگ بیٹے ہیں نوکر کے حق میں فقط دعا کر دینا داد کافی آپ نے دے لی ہے دعا اتنی کرنا تاکہ میں گھر تک رہا دیں جاؤں امام حسین کی عزت کی قسم ہے بابا جی اسمائل شاہب کہتے ہیں کیا وجہ ہے کہ تمہارے دل کیوں کڑتے ہیں انہیں کہا جی سمجھ نہیں آتی اسمائل شاہب کہتا ہے وجہ میں بتاتا ہوں فقط انہی کے دل کڑتے ہیں جن کے عباہ داد خیب اور خندق میں بھاگ گئے تھے شاہ باش بھائی مجلس کمپلیٹ ہو جائے میں نے شاید چھوڑے بندوں کو میری بات کی بابا جی سمجھ آئیے میں نے کہا ہے ولایت کی دشمنی میں مسلمانوں نے بڑا مارا ہے علی کی بیٹیوں کو کبھی بازار میں کبھی دربار میں ہائے کرنا جتنے سید مجلس شفیر میں بیٹھے ہو اور ہر عطادار مات میں ہائے کرے گا جتنے سید بیٹھے ہو میں آپ کی کنیز کا بیٹا ہوں وجہ کیا ہے لیکن ایک بیٹی کو اور ایک بیٹے کو مسلمانوں نے بہت مارا ہے جہاں سید بیٹھا ہوگا اس کی ہائے بتائی گی میں مجلس شفیر میں کہاں بیٹھا ہوں ایک بیٹی کو اور ایک بیٹے کو زہید بھئی بہت مارا ہے بیٹے کا نام عباس ہے بیٹی کا نام زینبِ آلیا ہے بدنصیب بندائی بھائی جوانے تھے دارمہار کی نمت پھیں ماں پہ انہوں نصیب ہوئے بیٹے کا نام عباس ہے بیٹی کا نام زینبِ آلیا ہے میں نے پوری شہادت میں نے پوری شہادت بھائی جن محرم میں بھی کبھی نہیں پڑی سخی عباس کی غربت کا ایک جملہ ایک روایت ممبر بھائی جان کے حوالے کرنے لگا ہوں بیٹے کا نام عباس ہے بیٹی کا نام زینبِ علیہ ہے بیٹے کے ہاتھ کاٹ کے مارتے رہے بیٹی کے ہاتھ باند کے مارتے رہے ہائے تو کرنا ہائے تو کرنا ہائے تیرے بھائی میں نوکر ہوا بھائی ہائے کرنا جتنے عزادار بیٹھے ہو سید ہائے کرنا جتنے مادمی تشریف میں نوکر ہوا بھائی میں نوکر ہوا مالک زبان میں تصیر عطا فرمائے مالک بیٹے کو بخص سلامت فرمائے آپ کے میں نے کہا بیٹے کے ہاتھ کاٹ کے مارتے رہے اور بیٹی کے ہاتھ باندھ کے مارتے رہے جملہ میں آقلی کہنے لگا ہوں عزادار جتنے مادمی بیچو ہائے کرنا اتنی ہائے ضرور کرنا ساتھ والا مادمی تیرے ہائے کا گواہ بن جائے میں ممبر چھوڑ کے جا رہا ہوں اور میں مادمی کی ہائے سننا چاہتا اتنی ہائے کرنا شام سوئے بی بی تیرے میرے حق میں دعا کر کے جائے ایک کو آٹھ گھنٹے مارا بیٹے کو آٹھ گھنٹے مارا بیٹی کو پونے دو سار مارتے رہے ہائے تک کرنا اللہ ہوا کبر ممبر چھوڑنے لگا مالک آپ کی ہائے قبول فرمائے کائنات کا کوئی دوکھ نہ دیکھو کبھی آپ نے سوچا ہے کہ وجہ کیا ہے فقط ابباس کو اور زینب کو ہی کیوں مارتے رہے ممبر چھوڑا ہو فقط ابباس کو اور زینب کو ہی کیوں مارتے رہے نکن شاہد سے بھائی جان کسی بندے نے پوچھا تھا اس میں راز کیا ہے کہ فتحت ابباس کو اور زینب کو کیوں مارا اتنی ساری بیٹیاں اتنے سارے بیٹے نکن شاہد سر سے امامہ اتارتے تھے دونوں ہاتھوں کا ماتم کر کے کہتے تھے اس کی ایک ہی وجہ ہے ایک کا لہجہ علی سے ملتا تھا ایک کا چہرہ علی سے ملتا تھا اللہ علی اللہ علیہ وسلم مالک نے آپ کیوں میری حاضری آپ نے بھائی جان شریف رکھو بہتے ہیں